بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پہ جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طہر سے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے کینیڈا کی ریجسٹریشن کرنی ہے کینیڈا بلا رہا ہے پاکستانیوں کے پاس ایک نہری موقع ہے کینیڈا کی دو سٹیٹس ہیں بنسوک اور دوسری ہے نیو فاؤنڈ لینڈ لیب ریڈر یہ دو سٹیٹس ہیں جو کہ ویزے دے رہی ہیں دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو پہلے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو دیئے تھے اب ساؤتھ ایشیا کے تمام کنٹریز کو جس میں بنگلہ دیش نیپال پاکستان سری لنکا انڈیا یہ سارے کنٹریز شامل ہیں سپیشلی پاکستانیوں کو وہ بہت زیادہ ویزے ایشو کر رہے ہیں تو آپ نے اگر ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کی تو کر لیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو اپنی ریجسٹریشن کس طرح سے کرنی ہے بتایا ہے اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا پھر آپ کو بتاؤں گی لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو زیادہ تر جو میرا فوکس ہوگا وہ ہے کہ سی وی کس طرح سے بنانا ہے آپ نے اپنا سی وی کس طرح سے بنانا ہے تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے ساتھ آپ کو انٹرویو کیسے دینا ہے 24 جنوری کو انٹرویو ہو رہے ہیں تو وہ انٹرویو آپ نے کیسے دینا ہے کون کون سے questions کیے جائیں گے اس انٹرویو میں اور آپ نے وہ questions کے کیا کیا آنسر دینے ہیں وہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو میرے ساتھ کہیے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیا آپ تک پہنچ سکے اور آپ تمام انفرمیشن اس چینل سے حاصل کر سکیں تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے سی وی کیسے بنانے ہیں اپنے اور اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کا پیٹرن کیا ہوگا اور انٹرویو کیسے دینا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ریجیسٹریشن بتائی تھے ریجیسٹریشن کیسے کرنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سی وی کا بتاؤں گی سی وی کیسے بنانا ہے اور آپ کو کون کون سے سوال پوچھیں گے انٹرویو میں انٹرویو کی ٹائمنگ کیا ہوگی اور کون کون سے سوالوں کی ان کے آنسرز کیا ہوں گے اس ویڈیو میں وہ سب کچھ بتانے والی ہوں میرے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے میں آپ کو ریجسٹریشن کا بھی تھوڑا سا اس ویڈیو میں پھر سے اس کو گو تھو جاؤں گی آپ بھی چیک کر لیجئے گا ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے جو ابھی تک لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن نہیں کی وہ پھر سے کر لے اور ایک دفعہ اوبرویو میں اس کا دے رہی ہوں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو میں آپ اپنی سکرین شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیو فانڈ لینڈ لیبریڈر نیو فانڈ لینڈ لیبریڈر کینیڈا تو یہاں پہ آپ کو یہ لنک نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ریجسٹریشن ہے ریجسٹر نو یہاں پہ ریجسٹر کریں اور یہاں پہ یہ سارا آپ کا فل نیم آئے گا فرسٹ نیم لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس اور اس کے ساتھ نیچے جو ساری انفرمیشن ہے یا آپ دیکھ لی جئے یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ آئے گی کہ آپ کون سے کنٹری سے ہیں آپ کس کنٹری سے ریجسٹر کر رہے ہیں کس کنٹری میں آپ کی ریزیڈنس ہے اور یہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں آپ کو اس کے بعد ایڈوکیشن کا پورشن آ جاتا ہے کہ آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے سیکنڈری ہے یا نو سیکنڈری ہے ایون آپ میں کیا ہے آپ ڈرائیور ہیں آپ شیک ہے آپ دھوبی ہیں آپ کچھ بھی ہیں آپ سکلڈ ورکر ہیں unskillڈ ورکر ہیں کچھ بھی ہیں تو وہ آپ نے اس میں بتانے ہے پھر اس میں یہ پوچھیں گے کہ آپ نے پہلے بھی اس طرح کا کوئی events کوئی ایڈ Publer آپ نے وہ ویزٹ کیا ہے تو آپ نے اس میں no لکھنا ہے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی English language کیسی ہے کہ آپ English بولتے ہیں fluent بولتے ہیں یا نہیں تو آپ نے اگر بولتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بولتے تو اس میں no کر دینا ہے پھر french لینگویج کا آئے گا فرنچ لینگویج میں بھی یہی ہے انڈ پہ پھر آپ کو وہ option دیں گے کہ آپ کو اگر کوئی اس بارے میں question ہے کہ کینیڈا کی life کیسی ہے یا آپ نے کینیڈا کی residence کے بارے میں آپ کوئی بھی questions کرنا چاہے تو آپ اس میں تین questions کی option ہے وہ تین questions پوچھ سکتے ہیں آہ سوری آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ next ہے کہ پھر آپ نے response کرنا ہے ان تین questions کا انڈ پہ جو ہے وہ آپ نے اپنی cv بنانی ہے اپنا cv بنانا ہے اور اس کو کیسے submit کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ cv جو ہے وہ templates کیسا ہونا چاہیے اس میں میں آپ کو یہاں پہ click کرتی ہوں basically میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے یہ choose file میں جا کے پھر آپ نے اپنا cv submit کرنا ہے یہ ہے جی cv کا pattern یہاں پہ cv میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس میں اپنی date of birth نہیں دینی آپ کو اپنا martial status نہیں دینا آپ کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کا religion کیا ہے یہ تین چیزیں آپ نے نہیں بتانی آپ کو اس میں صرف کیا دینا ہے اپنا full name دینا ہے آپ کہاں کس country سے ہیں وہ دینا ہے country of registration اور country of residence دونوں دینا ہے اور اس کے ساتھ یہ cv کا pattern جب آپ یہاں پہ ان کی website پہ جائیں گے تو template میں جا کے چیک کر لیجئے گا جہاں پہ میں نے click کیا تھا آپ بار بار میری ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اور اس کو follow کریں گے اس کے تمام steps کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ cv کہاں سے نکالنا ہے اور کس طرح کا cv ہونا چاہیے اس میں یہ ساری information ہے پھر آپ کا work experience education experience اور اسی sequence کے حساب سے انہوں نے specially بولا ہے کہ اسی template کے حساب سے آپ نے اپنا cv بنانا ہے اور اسی طرح کا cv acceptable ہوگا تو آپ کو بھی وہ بلا سکتے ہیں immigration experts وہاں پہ Canada میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی help کریں گے آپ ان سے کیسے رابطہ کرنا ہے جب آپ اپنا یہ cv submit کروائیں گے تو آپ کو فوراں وہ acknowledgement کی email send کر دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم آپ کو next بتائیں گے کہ آپ select ہوئے ہیں یا نہیں یا آپ اگر select ہو گئے ہیں تو پھر ہم آپ کا interview کی email آپ کو send کریں گے کہ آپ کا interview کیسا ہوگا یا آپ کا interview sorry کب ہوگا 24th of January کو interview ہونے لگے ہیں یہ میں پہلے آپ کو cv کا یہ دکھا دوں کہ یہ cv پلیز آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں یہ میری سکرین پہ بھی چل رہی ہے یہ پٹی آپ اس سکرین کو میں نے سکرین شیئر کر دی ہے آپ اس سکرین کو دیکھ لیں اور اس کے حساب سے آپ نے cv add کر کے cv بنا کے submit کرنا ہے 24th of January last date ہے cv submit کرنے کی registration کی file submit کرنے کی یہ file ہی ہوتی ہے آپ کے اگر کوئی exceptional documents ہے education کے علاوہ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہیں اگر education کے exceptional documents ہیں جیسے آپ کا work experience letter ہے آپ اپنے employer سے لے سکتے ہیں جہاں پہ اگر آپ driver ہے تو جس company میں آپ driving کر رہے ہیں وہاں سے آپ اس کا letter لے سکتے ہیں کسی hotel میں آپ chef ہے تو آپ اس restaurant سے اپنا chef کا certificate لے سکتے ہیں کہ آپ نے کب سے کب تک job کی ہے یا پھر اگر in recent بھی present میں بھی آپ job کر رہے ہیں تو آپ لکھ دیں کہ it's just still continue اس طرح کا letter submit کروا سکتے ہیں یہ optional ہے ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کر دیں تو آپ کا cv اور زیادہ بہترین بن جائے گا تو یہ ہے جی وہ سارا process جس کے حساب سے آپ کو اپنا cv بنانا ہے تو please اس template کو اس pattern کو follow کیجئے گا اسی کے حساب سے آپ نے اپنا cv بنانا ہے تو اب آ جاتے ہیں جی اپنے interview والے section کی طرف تو سب سے پہلے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ interview میں کون کون سے questions کیے جائیں گے ظاہر ہے جب questions پتا ہوں گے تو آپ interview تیار کریں گے نا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک app بتاتی ہوں app کا نام ہے chat GPT میں یہ اوپر screen پہ بھی اس کا نام لکھ دیتی ہوں یہ جب آپ لوگ جائیں گے apple store میں یا اپنے play store میں تو وہاں سے اس کو download کر لیں اور وہاں پہ login ہو کے اس میں سے آپ john john سے questions ہیں ان کی answers سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے وہ آپ جا کے اس کو کر سکتے ہیں visit کر سکتے ہیں اس کو download کر کے اس سے تیاری کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا question وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ کا full name کیا ہے تو آپ نے اپنا پورا نام بتانا ہے second question وہ ہوگا کہ آپ کہاں کے resident ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بھارت سے ہیں کہاں سے ہیں تو آپ نے بتانا ہے جی آپ پاکستان سے ہیں یا جہاں جس country سے بھی ہیں پھر آپ کیا cv انہوں نے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے حساب سے آپ کا interview کریں گے تو cv کے حساب سے جو جو آپ نے اس میں لکھا ہے اس کے حساب سے آپ اپنے questions تیار کھا لیجئے اگر آپ as a driver میں ایک example کے طور پر driver کی post کو لے کے اس کو آگے go through جا رہی ہوں آپ نے اپنی اپنی skill کے حساب سے اپنا interview تیار کرنا ہے suppose کہ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے driving کر رہی ہیں آپ نے کون کون سی companies میں driving کی ہے تو ان کے سامنے آپ کا cv پڑا ہوگا اور اس میں جو جو details آپ نے لکھی ہیں اس کے حساب سے آپ نے اپنا interview تیار کرنا ہے تو اپنا interview کیسے دینا ہے آپ نے online interview یہ virtual interview ہے تو یہ آپ نے دینا ہے اور کیسے دینا ہے سامنے اگر آپ face to face دے رہے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے employer کی طرف دیکھنا ہے آپ نے interview کی طرف دیکھنا ہے جو آپ کا interview لے رہا ہے لیکن جب آپ online interview دیتے ہیں تو آپ نے screen کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے screen کے camera میں آپ نے mobile کے laptop کے camera میں جس سے بھی آپ دے رہے ہیں interview اس کے camera میں دیکھنا ہے eye contact بہت ضروری آپ کا نہیں تو وہ سمجھیں گے کہ آپ questions کے answer دیکھ دیکھ کے دے رہی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے آپ کی well dress ہو کے بیٹھیں آپ ایسے ہی نہیں کہ اٹھ کے جو ہے وہ چلو online ہی interview ہے کون سا سامنے ہے تو آپ ایسے ہی اٹھ کے جو ہے موہات بھی نہیں دھویا تو آ کے interview دینے لگیں نہیں آپ کو proper professional dress میں بیٹھنا ہے وہاں پہ تائی شائی لگا کے بالکل pen coat میں یا اگر pen coat نہیں ہے تو آپ pen shirt میں کوئی ساپ ستری کیے ہوئے pen shirt میں بیٹھیں اور آپ کا اوپلوارا portion جو ہے بہت ہی attractive ہونا چاہیے تاکہ آپ کو interview لینے والا پورے جو ہے وہ اس پہ ہو جائے آپ satisfy ہو جائے کہ آپ بہت ہی serious ہیں اس job کے لیے یہ تو ہو گئی ایک بات کہ آپ کا eye contact بہت ضروری ہے دوسری بات efficient mean کہ آپ بالکل proper professional طریقے سے آپ interview دے رہے ہیں تو تیسری بات یہ کہ آپ کی light نہیں جانی چاہیے آپ کی electricity نہیں جانی چاہیے بیچ میں آپ کی voice interrupt نہیں ہونی چاہیے آپ کی voice جو ہے وہ نہیں کٹنی چاہیے بیچ میں کہ signal نہیں آرہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ مدے نظر رکھیں especially پاکستان میں light بہت زیادہ جاتی ہے تو میں آپ کو interview کا time بتاتی ہوں پاکستان time کے مطابق چوبیس جنوری کو سات بجے شام کو رات کو سات بجے interview ہوگا head ہوگا تو آپ نے اس وقت electricity کا اپنا arrange کر کے رکھنا ہے CPU لگا لیں اپنا generator چلا لیں جو بھی چلانا ہے چلا لیں اگر light نہیں ہے تو اپنا کوئی متبادل انتظام کر کے رکھیں تاکہ آپ interview دے سکیں proper interview دے سکیں ٹھیک ہے تو اس interview کے بعد جو ہے وہ آپ کا selection ہوگی انڈیا کے time کا مطابق جو ہے وہ پاکستان سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ساڑھے سات بجے interview ہوگا تو جو بھی Canada جانا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ ساری چیزیں مدے نظر رکھئے گا interview کیسے دینا ہے کون سی ایپ ہے ایپ کا نام میں ادھر download کر دوں گی اور سوری میں ادھر اوپر لکھ دوں گی اپنے چینل پہ تو آپ وہ ایپ download کر لیجئے گا cv کیسے بنانا ہے اب آپ کے پاس پورا ایک criteria آ گیا ہے کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے registration سے لے کر interview دینے تک کا میں نے پورا process آپ کو بتا دیا ہے اب بھی اگر آپ Canada کی یہ golden chance miss کر دیں تو وہ تو پھر آپ کی اپنی نااہلی ہوگی آپ اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کر لیں آپ کے پاس بہت ہی تھوڑے دن باقی بچے ہیں 24th of January last date ہے interview ہو رہے ہیں 24th of January کو تو جلدی کیجئے دیر مت کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کی میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی informative رہی ہوگی اگر رہی ہے تو میرے چینل کو subscribe کر لیجئے بیل آئیکن کو press کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ہوئی سکے ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے بھی امانی لاغ